حدیث ابن عمر قَالَ يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالے گا صدقہ فطر نکالے گا یعنی ادا کرے گا عن نفس ہی اپنی طرف سے بھی لحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے قَالَ وہ فرماتے ہیں فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زکاة الفطر على الذکر والانسا کہ حضور علیہ السلام نے فرض قرار دیا صدقہ فطر کو على الذکر والانسا کس پر؟ مذکر اور مؤنس پر تو یہ شخص اپنی طرف سے بھی دے گا الحدیث یہاں پر بھی وہی دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں الحدیث معلومن تو اس کو مبتدہ بنا لیں اور خبر کیا ہے؟ محضوب یا اقرہ الحدیث اس کو منصوب پڑھیں مقعول بنائیں اقرہ کے لئے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مذکر اور مؤنس جو ہے اس پر فرض ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی وہ صاحبِ نصاب ادا کرے گا وَيُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ سِغَارِ اور یہ صدقِ فطر وہ نکالے گا اپنے سغار اولاد کی طرف سے یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے لِأَنَّ سَبَبَ رَأَسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ یاد رکھیے یہ صدقِ فطر کا سبب جو ہے ایسا رأس ہے رأس بول کر ذات مراد ہے یعنی جوز بول کر کل مراد ہے تو رأس کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے یہاں ذات مراد ہے یا تو صدقِ فطر کا سبب جو ہے وہ ایسی ذات ہے یمونُهُ جس کا یہ شخص خرچہ اٹھاتا ہے وَيَلِي عَلَيْهِ اور اس پر اس کو ولایت حاصل ہے بھئی آپ کے پاس نصاب کے بقدر زائد مال موجود ہے تو آپ پر بھی صدقِ فطر واجب اور صرف اپنی طرف سے نہیں ادا کریں گے اگر آپ کی نابالغ اولاد ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقِ فطر ادا کریں گے اس لیے کیونکہ صدقِ فطر کا سبب وہ ایسی ذات ہوتی ہے جس پر جس کا خرچہ آپ پر ہے اور جس پر آپ کو ولایت حاصل ہے اس کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ اور آپ کو اس پر ولایت بھی حاصل ہے تو اولاد صغار نابالغ اولاد اسی طرح ہوتی ہے اس کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ اور باپ کو ان پر ولایت بھی حاصل ہے نکاح وغیرہ ان کا کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا تو باپ کو ولایت بھی حاصل ہے تو جو بھی ایسی ذات ہوگی جو بھی ایسا رأس ہوگا جس پر جس کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ اور جس کا آپ کو ولایت حاصل ہے ان سب کی طرف سے آپ کو صدقِ فطر دینا پڑے گا تو نابالغ اولاد بھی اس کے اندر آگئی اور اسی طرح آپ کے خدمت کے جو غلام وغیرہ ہیں وہ بھی آگئے ان کی طرف سے بھی دینا پڑے گا کیونکہ ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ اور ان پر آپ کو ولایت بھی حاصل ہے البتہ جو بالغ اولاد ہیں اس کا صدقِ فطر آپ پر واجب نہیں اس کا صدقِ فطر آپ پر کیونکہ آپ کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہے آپ اپنی مزید سے اس کا کئی نکاح کروانا چاہیں جبران نہیں کروا سکتے اور اسی طرح بیوی جو ہے بیوی اس طرف سے بھی صدقہ اسی طرح ادا کرنا آپ پر واجب نہیں ہے آپ پر واجب؟ نہیں ہاں آپ ادا کر دیتے ہیں اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے تو اچھی بات ہے ادا ہو جائے گا لیکن آپ پر لازم نہیں ہے بلکہ خود ان کے ذمہ لازم ہے اگر وہ نصاب کے بقدر زائد مال کے مالک ہیں تو ان کو خود ادا کرنا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو صدقہ اسی طرح کا سبب کیا ہے ایسا رأس ہے ایسی ذات ہے جس کا خرچہ بھی اس شخص پر ہو اور اس پر اس کو علایت بھی حاصل ہو یہ معنی ہے وَيُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ صِغَارِ اور صدقہ اسی طرح نکالے گا اپنی نبالغ اولاد کی طرف سے بھی لِأَنَّ السَّبَبَ رَأَسٌ يَمُونُهُ وَيَلِيَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ صدقہ فطر کا سبب جو ہے وہ ایسی ذات ہے جس کا یہ خرچہ اٹھاتا ہے وَيَلِي عَلَيْهِ اور جس پر اس کو بلایت حاصل ہے لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ بھئی صدقہ فطر کا سبب رأس ہے کیا ہے رأسن ہے رأس ہے بھئی بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ صدقہ فطر کا سبب رأس ہے کہتے ہیں لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ صدقہ فطر کی اضافت کی جاتی ہے رأس کی طرف اور یقال کہا جاتا ہے زَكَاطُ الرَّأسِ صدقہ فطر کو کیا کہتے ہیں زَكَاطُ الرَّأس تو یہ رأس کی طرف نسبت کرنا بتلاتا ہے کہ یہ رأس کیا ہے اس صدقے کے وجوب کا سبب ہے وَهِيَ عَمَارَةُ السَّبَبِيَتِ اور یہ سبب ہونے کی علامت ہے کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے معلوم ہو وہ اس چیز کا سبب ہے تو یہاں رأس کی طرف اضافت کی جارہی ہے اور کہتے ہیں زَكَاطُ الرَّأس رأس کی زَكَاط تو معلوم ہو یہ رأس کیا ہے اس کی سبب ہے وَهِيَ عَمَارَةُ السَّبَبِيَتِ اور یہ اضافت کسی چیز کی طرف ہونا یہ اس کے سبب ہونے کی علامت ہوتی ہے وَالْعَضَافَةُ الْعَلْفِطْرِ یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ کسی ایک چیز کی طرف دوسی چیز کی نسبت کی جائے تو وہ چیز جو ہے اس کے لیے سبب ہوتی ہے تو پھر تو اس زَكَاطِ یا صدقے کی نسبت فِطر کی طرف بھی کی جاتی ہے کس کی طرف فِطر یاد رکھ کیے یاد رکھ کیے فِطر جو ہے نا فِطر یہ روزے کی زید ہے روزے کی زید ہے اردو میں اس کا کوئی مترادف لحظ موجود نہیں اس وقت آپ کا روزہ ہے روزہ نہیں تو اس کو کہیں گے فِطر کیا کہیں گے آپ کی اس حالت کو فِطر کہیں گے فِطر تو یہاں صدقہ فِطر جو ہے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اور عید الفِطر کا دن آتا ہے عید الفِطر کا تو دیکھو پہلے روزوں کا زمانہ تھا اب فِطر کا زمانہ آ گیا عید کی صبح سے کونسا زمانہ شروع ہو گیا فِطر والا زمانہ شروع ہو گیا تو اس زمانے کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے زکاة الفِطری یاد صدقہ الفِطری اور آپ نے ہمیں ذابطہ بتایا کہ کسی چیز کی جب نسبت کی جائے اضافت کی جائے دوسری چیز کی طرح تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اس کا سبب ہے تو لہٰذا معلوم ہوا فِطر اس کا سبب ہوں فِطر بھی اس کا سبب ہے تو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ بھئی فِطر کی طرف اس کی اضافت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ اس کا وقت ہے بھئی کیا ہے وقت ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اور اصل سبب وہی رأس ہی ہے ذات ہی ہے بھئی جواب سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں وَالْعِضَافَةُ الْفِطْرِ بِعْتِبَارِ أَنَّهُ وَقْتُهَا اور فِطر کی طرف جو اس کی اضافت کی جاتی ہے اسے اعتبار سے کہ یہ اس صدقے کا وقت ہے وَلِهَادَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُدِ الرَّاسِ مَعْتِحَادِ الْيَوْمِ اسی وجہ سے صدقے فِطر جو ہے اس میں تعدد آتا ہے بتعدد الرَّاسِ جبکہ رأس متعدد ہوں جب ذاتیں کئی ہوں تو صدقے فطر بھی کئی واجب ہوں گے معا اتحاد اليومی باوجود اس کے کے دن ایک ہی ہے اگر فطر کو سبب قرار دیا جائے کس کو فطر کو اور فطر تو ہے وقت اور وہ وقت تو سب کے لئے ایک ہی ہے تو ایک صدقے فطر آنا چاہیے تھا حالانکہ بل اتفاق ایک صدقے فطر نہیں آتا اپنی طرف سے بھی دے گا غلاموں کی طرف سے بھی دے گا نبالک اولاد کی طرف سے بھی دے گا تو ایک صدقے فطر واجب ہو رہا ہے یا کئی واجب ہو رہے ہیں کئی واجب ہو رہے ہیں حالانکہ اگر وقت کو سبب قرار دیا جائے وقت تو ایک ہی ہے تو پھر تو ایک ہی صدقے فطر آنا چاہیے تھا لیکن متعدد صدقہ فطر واجب ہو رہے ہیں معلوم ہوا صدقہ فطر کے وجوب کا سبب وقت نہیں ہے بلکہ رأس ہے اور ذات ہے اسی وجہ سے ذاتیں کئی تو صدقہ فطر بھی کئی اور وقت ایک ہے لیکن اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا یہ مانا اور اسی وجہ سے صدقہ فطر اس میں تعدد آتا ہے راست یعنی ذاتوں میں تعدد ہونے کی وجہ سے باوجود بین کے متحد ہونے کے وَالْأَفْلُ فِي الْوُجُوبِ رَأَسُهُ وَهُوَ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ یہاں سے بتلا رہے ہیں وَالْأَفْلُ فِي الْوُجُوبِ رَأَسُهُ کہ صدقہ فطر کے وجوب میں اصل جو ہے راست ہو وہ اس شخص کی اپنا اس کا اپنا راست ہے اس کی اپنی ذات ہے کسی شخص پر جس کے پر نصاب کے بقدر زائد مال ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو دراصل وجوب کا سبق اس شخص کی اپنی ذات ہے کیونکہ یہ اپنی ذات کا خرچہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتا ہے اور نیز اپنی ذات پر اس کو خود ولایت حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے حاصل تو اس کا اپنا رأس جو ہے اس کی اپنی ذات جو ہے اس کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور اس پر ولایت بھی حاصل ہے اس لیے اپنی ذات کا تو صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا نیز اپنی ذات کا صدقہ فطر کیوں واجب ہوا کیونکہ اس کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے تو لہذا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور جن پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے اس کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا اس کی ذات کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اپنی ذات کی طرف سے تو اس پر صدقہ فطر واجب تھا تو ان کی طرف سے بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا کیونکہ جیسے یہ اپنا خرچہ اٹھاتا ہے اور اپنی ذات پر اس کو ولایت حاصل ہے اسی طرح دوسرے جن کا یہ خرچہ اٹھاتا ہے جن پر ولایت حاصل ہے وہ بھی اسی کی طرح ہو گئے تو ان کا بھی صدقہ فطر اسی پر واجب ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالْأَصْلُ فِي الْوُجُوبِ رَاسُهُ اور اصل صدقہ فطر کے وجود کے اندر راسُهُ اس شخص کا اپنا راس ہے اس شخص کی اپنی ذات ہے وَهُوَ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ اور اپنے راس پر اور اپنی ذات پر اس کا تو یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے وَيَلِي عَلَيْهِ اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَانَاهُ تو اسی کے ساتھ ملایا جائے گا ان کو بھی جو اسی کے معنی میں ہے جو اسی طرح ہے قَلْأَوْلَكَ اَوْلَادِ الصِّغَارِ جیسے کہ نابالغ اولاد ہے لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيَلِي عَلَيْهِمْ اس لیے کیونکہ یہ ان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور ان پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے وَمَمَالِي کی ہی اور اسی طرح اس کے جو مملوک ہیں ان کی طرح سے بھی یہ صدقہ فطر نکالے گا یعنی ادا کرے گا وَمَمَالِي کی ہی اس کا حدث کس پر ہے اولاد ہی اس صغار پر نکالے گا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی وَمَمَالِي کی ہی اور اپنے مملوکوں یعنی اپنے غلاموں اور باندھیوں کی طرف سے بھی بھئی ان کی طرف سے کیوں نکالے گا کہتے ہیں لِقِيَامِ الْمُؤْنَتِ وَالْوِلَایَتِ اس وجہ سے کہ خرچہ اور ولایت موجود ہے خرچہ اور ولایت قائم ہے غلاموں پر اس کو ولایت بھی حاصل اور ان کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے وَهَادَا اِذَا قَانُوا لِلْخِدْمَتِ اور کہتے ہیں یہ وجوب اس وقت ہوگا جب یہ غلام خدمت کے لیے ہوں تو خدمت کے لیے جو غلام اور باندھیوں ہیں ان کا صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا جو مالِ تجارت کے طور پر غلام یا باندھیوں ہیں ان کا صدقہ فطر نہیں ان کے اندر زکاة آئے گی صدقہ فطر نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ ان کے اندر صدقہ فطر بھی آئے تو زکاة بھی ان کے اندر آ رہی ہے صدقہ فطر بھی آ رہا ہے تو دو صدقے واجب ہو جائیں گے حالانکہ ایک چیز کے اندر سال کے اندر ایک ہی صدقہ واجب ہوتا ہے دو صدقہ واجب نہیں ہوتے تو صرف وہاں سے غلاموں کی طرف سے ادا کرے گا خدمت والے کیونکہ ان کے اندر تو زکاة نہیں تو یہ صدقہ فطر آئے گا اور جو مال تجارت کے لئے غلام ہیں ان میں جب زکاة آئے گی ان میں تو زکاة آتی ہے تو ان کے اندر صدقہ فطر نہیں آئے گا یہ معنی ہے وَحَادَ اِذَا كَانُوا لِلْخِدمَتِ اور یہ صدقہ فطر کا وجوب غلاموں پر اس وقت ہوگا جب وہ غلام خدمت کے لئے ہوں وَلَا مَالَ الْإِسْتِغَارِ اور اسی طرح یہ اس وقت ہوگا جب ان نابالغوں کا مال نہ ہو بھئی یاد رکھئے نابالغ جو ہے نا نابالغ اولاد اس کا صدقہ فطر باپ پر واجب ہوگا یہ اس وقت ہے جب وہ نابالغ کے پاس کوئی مال نہ ہو لیکن اگر وہ نابالغ خود مالدار ہے مثلا کسی نے وصیت کی تھی اس کے بیٹے کے بارے میں اور وہ مال پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو مل گیا تو بیٹا اس مال کا مالک ہے اگر کہ ابھی اس کے ہم حوالے تو نہیں کریں گے مال لیکن مال کا مالک تو وہ ہے وصیت تو اسی بچے کے بارے میں اس نے کی تھی تو یہ جو نابالغ ہے جو مالدار ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر اب باپ پر واجب نہیں ہوگا بلکہ خود اسی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اسی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا اس لئے کیونکہ یہ صدقہ فطر یہ نفقے کی طرح ہے کس کی طرح نفقے کی طرح اور نابالغ اولاد جب خود مالدار ہو تو اس کا نفقہ بھی اسی کے مال میں سے ہوتا ہے اس پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کس میں سے کیا جاتا ہے اسی کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا تو یہ صدقہ فطر بھی کس کی طرح ہے نفقے کی طرح ہے تو یہ بھی کس میں سے ادا کیا جائے گا اس بھی بچے کے مال میں سے مسئلہ سمجھ میں آگیا اس لئے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے یہ صدقہ کا وجوب جب غلام حدمت کے لئے ہوں وَلَا مَالَ الْاِسْتِغَارِ اور کوئی مال نہ ہو نابالغوں کا فَإِنْكَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَدِّي مِن مَالِهِمْ تو پھر وہ والد جو ہے ادا کرے گا صدقہ فِتر مِن مَالِهِمْ ان بچوں کے ان نابالغ اولاد کے مال میں سے عِنْدَ بِ حَنِیفَةَ وَا بِ يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ بَخِلَافِ امام محمد رحمہ اللَّهِ وہ فرماتے ہیں نہیں بے شک مال ہو یہ بھی کس میں سے دیا جائے گا باپ کے بال میں سے باپ کو دینا پڑے گا اس میں سے نہیں لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بچے کے مال میں سے دیا جائے گا شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آگے ذکر ہو رہی ہے لِأَنَّ شَرْعَ عَجْرَاهُ مَجْرَ الْمُعْنَتِ اس لیے کیونکہ شریعت نے قائم کیا ہے اس صدقہ فیتر کو مجْرَ الْمُعْنَتِ خرچے کے مقام پر بھی یعنی شریعت نے توجہ ہے سبب کی طرف شریعت نے یہ جو صدقہ فیتر ہے اس کو خرچے کے قائم مقام بنایا ہے شریعت نے صدقہ فیتر کو خرچے کے قائم مقام بنایا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے اَدُّ عَمَّنْ تَمُونُونَ اَدُّ عَمَّنْ تَمُونُونَ کہ ادا کرو یہ صدقہ فیتر عَمَّنْ اس شخص کی طرف سے تمونونَ جس کا تم خرچہ اٹھاتے ہو اَدُّ عَمَّنْ تَمُونُونَ حدیث میں کیا آیا ہے اَدُّ عَمَّنْ تَمُونُونَ کہ ادا کرو صدقہ فیتر ان کی طرف سے جن کا تم خرچہ اٹھاتے ہو تو معلوم ہوا کہ صدقہ فیتر کو کس کے قائم مقام کیا ہے شریعت نے خرچے کے قائم مقام کیا ہے حدیث میں کیا آرہا ہے ادا کرو جن کا تم خرچہ اٹھاتے ہو معلوم ہوا یہ بھی کس کی طرح ہے خرچے کی طرح ہے اور جب خرچہ یہ اٹھاتا ہے تو صدقہ فیتر بھی اسی شخص کو ادا کرنا پڑے گا یہ معنی لئنہ شرع اجراہم اجر المعنت اسے کیونکہ شریعت نے اس کو قائم مقام کیا ہے خرچے کے فَأَشْبَحَنَّ فَقَتَ تو یہ کس کے مشابہ ہوا نفقے کے مشابہ ہوا اور نفقے میں میں نے بتلا دیا کہ بچہ مالدار ہے تو پھر اسی کے مال میں سے ہوگا ورنہ کس پر آئے گا والد پر آئے گا تو یہ جی طرح صدقہ فیتر بھی ہے اگر بچہ مالدار ہے تو اسی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا اور اگر مالدار نہیں تو پھر کون ادا کرے گا والد ادا کرے گا وَلَا يُعَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ اور صدقہ فیتر ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کی طرف سے لِقُصُورِ الْوِلَایَتِ وَالْمُعْنَتِي بَوَجْهِ وِلَایَتِ کے ناقص ہونے کے اور خرچے کے کیونکہ بیوی کے سلسلے میں خامن کو بے شک بیوی پر ولایت حاصل ہے لیکن ناقص ولایت حاصل ہے کس قسم کی ہے ناقص ولایت حاصل ہے یعنی صرف حقوق نکاح کے مسئلے میں تو ولایت حاصل ہے نکاح کے علاوہ اور حقوق کے اندر ولایت حاصل نہیں ہے اسی طرح بیوی کا جو خرچہ ہے وہ بھی ناقص ہے بیوی کا صرف کھانا پینہ رہائش اور اسی طرح اس کے جو کپڑے وغیرہ ہیں ان کا خرچہ تو خامن کے ذمہ ہے کھانا پینہ اس کا اس کے کپڑے اور اس کے رہائش یہ خرچہ تو خامن کے ذمہ ہے لیکن اس کا علاج وغیرہ کروانا یہ خامن کے ذمہ نہیں معلوم ہوا کہ خرچے کے خرچہ بھی بیوی کا خامن کے ذمہ لیکن کامل نہیں بلکہ ناقص اسی طرح ولایت خامن کو حاصل ہے لیکن کامل نہیں بلکہ ناقص ہے تو جب بیوی پر کامل ولایت بھی نہیں حاصل کامل خرچہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے تو اب اس پر صدقہ فطر بھی باجب نہیں ہوگا کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب کا صدقہ فطر اس شخص پر باجب بھی کس وجہ سے ہوتا تھا جب پورا خرچہ بھی اس پر ہو اور اس کو پوری ولایت بھی حاصل ہو لیکن یہاں نہ پوری ولایت ہے اور نہ پورا خرچہ ہے یہ مانا ہے اللہ یؤدی انزوجتی ہی اور ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کی طرف سے لقصور الولایت والمعنت بوجہ ولایت کے اور خرچے کے ناقص ہونے کے فَإِنَّهُ لَا يَلِيْهَا فِي غَيْرِ حُقُوقٍ نِكَاحِ اس لیکن کہ خامن کو جو ہے اس پر ولایت حاصل نہیں سوائے نکاح کے حقوق کے نکاح کے جو حقوق ہیں ان کے علاوہ کے اندر بیوی پر ولایت حاصل نہیں ہے معلومہ ولایت ناقص ہے وَلَا يَمُونُهَا فِي غَيْرِ الرَّوَاتِ بِي اور نہیں وہ اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا سوائے ثابت شدہ خرچوں کے رواتی جو ثابت شدہ خرچے ہیں اور وہ ثابت شدہ خرچے کس کس چیز کے ہیں کھانے پینے کا ہے کپڑوں کا ہے اور رہائش کا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَمُونُهَا فِي غَيْرِ الرَّوَاتِ بِي قَلْ مُتَعْوَاتِ بِي اور یہ اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا سوائے ثابت شدہ خرچوں کے قَلْ مُتَعْوَاتِ بِي جیسے کہ علاج معالجہ ہے علاج معالجہ ہے یہ کس کی مثال ہوئی لَا يَمُونُهَا جس کا وہ خرچہ نہیں اٹھاتا وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ اور اسی طرح صدقہ فطر کوئی شخص ادا نہیں کرے گا اپنے بڑی اولاد کی طرف سے یعنی بالغ اولاد کی طرف سے ان کی طرف سے بھی ادا نہیں کرے گا وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ اگرچہ وہ اس کے عیال میں سے ہوں کس میں سے ہوں اہلو عیال میں سے یعنی اسی کے پاس کھاتے پیتے ہیں اسی پر ان کا خرچہ ہے لیکن پھر بھی ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر اس شخص پر واجب نہیں کیونکہ اس کو ان پر ولایت حاصل نہیں جبرن ان کا کہیں نکاح نہیں کروا سکتا تو جب اس کو ان پر ولایت حاصل نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ان کے پاس اگر مال ہے انہیں خود ادا کرنا پڑے گا یہ معنی ہے وَإِنْ كَانُوا فِي عَلِهِ اگرچہ وہ اس کے عیال میں ہوں لِنْ اِدَامِ الْوِلَایَتِ بَوَجَهْ وِلَایَتْ کے معدوم ہونے کے کیونکہ یعنی ولایت نہیں پائی جا رہی وَلَوْ اَدْدَا عَنْهُمْ بھئی آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ بیوی کا اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر جو ہے ان کے اس کے خامد یا والد پر نہیں ہے لیکن اگر وہ ادا کر دیتے ہیں تو استحساناً ادا ہو جائے گا استحساناً یہ ادا ہو جائے گا اس لیے کیونکہ عادتاً اجازت ثابت ہوتی ہے عادتاً اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ اولاد اپنے والد کو اپنی طرف سے صدقہ فطر کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے اجازت دیں گے بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے بیوی اجازت دے گی یا نہیں دے گی تو اس طرح کی معاملات ہیں عمومن کیا دی جاتی ہے اجازت دی جاتی ہے تو یہاں بھی یوں سمجھیں گے گویا ان کی طرف سے اجازت آ چکی ہے انہوں نے کہہ دیا ہماری طرف سے ادا کر دیے دیے جب انہوں نے کہہ دیا تو ان کے کہنے کے بعد ادا ہو رہی ہے ایک چیز جو ان کے ذمہ لازم تھی وہ کون ادا کر رہا ہے والد ادا کر رہا ہے لیکن ان کے کہنے پر کر رہا ہے کہے بغیر کیونکہ یہ تو عبادت ہے اور عبادت کے اندر کیا ضروری ہے ارادہ ضروری ہوتا ہے بغیر ارادے کے عبادت ہوتی ہے بغیر ادادے کے تو عبادت نہیں لیکن یہاں پر ان سے پوچھے بغیر بھی اگر یہ والد دے دیتا ہے بالغ اولاد کی طرف سے یا خامن دے دیتا ہے خامن دے دیتا ہے بی بی کی طرف سے تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور یوں ہی سمجھا جائے گا گویا ان سے کیا لے لی گئی ہے اجازت لے لی گئی ہے کیونکہ عادتاً اس طرح کی چیزوں میں ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے اور اگر ادا کر دیا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے یا اپنی بیوی کی طرف سے بغیر امرہم بغیر ان کے حکم کے بغیر ان کے کہے اجزاہم تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا استحساناً لثبوت الازن عادتاً اس لیے کیونکہ اجازت ثابت ہوتی ہے عادتاً بھئی اس طرح کے معاملات میں اجازت دے دی جاتی ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صدقہ فطر عبادت ہے اور عبادت کے اندر بقاعدہ ارادہ اور نیت ضروری ہے اور ارادہ اور نیت کا پایا جائے گا جب وہ خود کہیں ہماری طرف سے کیا کر دیجئے ادا کر دیجئے تو پھر ان کی طرف سے اجازت ہو جائے گی پھر ہونا چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن استحساناً جو ہے یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا کیونکہ عادتاً اس طرح کی چیزوں میں اجازت ہی دی جاتی ہے کبھی اس سے رکا نہیں جاتا وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُقَاتَبِهِ اور اپنے مقاتب کی طرف سے صدقہ ایسی طرح نہیں نکالے گا لِعَادَمِ الْوِلَایَتِ ولایت نہ پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ مقاتب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ مقاتب جس کو آقا نے یہ کہہ دی ہے کہ اگر تم دس لاکھ روپے دو سال میں لے آئے تو تم آزاد ہو یہ مقاتب آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے آزاد تو نہیں لیکن اس کی طرح ہے یعنی اب آقا اسے خدمت نہیں لے سکتا جبرن وہ خود کرنا چاہے اس کی مرضی ہے لیکن آقا اسے جبرن خدمت معلوم ہو آپ آقا کو اس پر ولایت حاصل نہیں اور یہ صدقہ ایفیتر تو واجب ہی کس وجہ سے ہوتا تھا یہ جب کسی پر ولایت حاصل ہو تو جب مقاتب پر ولایت نہیں حاصل تو اس کا صدقہ ایفیتر بھی آقا پر واجب نہیں یہ معنی ہے لِعَادَمِ الْوِلَایَتِ بَوَجَهِ وِلَایَتِ اور نہ ہی مقاتب اپنی طرف سے صدقہ ایفیتر ادا کرے گا بھئی مقاتب کیوں نہیں ادا کرے گا کہتے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ وہ محتاج ہے وہ تو کیا کر رہا ہے مال کا ماہ کر لا رہا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کروا رہا ہے تو اس پر تو اتنا دین ہے اگر اس کے بعد کچھ مال ہے بھی تو وہ دین نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ محتاج ہوا اور محتاج پر صدقہ ایفیتر واجب نہیں ہوتا بلکہ مالدار پر واجب ہوتا ہے دلیل سمجھ میں آگئی یہ مانا وَلَا الْمُقَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ اور نہ ہی مقاتب اپنی طرف سے ادا کرے گا لِفَقْرِهِ بَوَجَهِ اپنے فقیر ہونے کے کہ یہ محتاج ہے وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وِلَایَتُ الْمَوْلَا ثَابِتَتُن اور مُدَبَّر اور امِ وَلَد وَلَا يُخْرِجُ عَمَّ مَالِكِهِ لِلْتِجَارَتِ اور اسی طرح صدقہ فطر نہیں نکالے گا اپنے ان غلاموں کی طرف سے لِلتِجَارَتِ جو کس لیے ہیں تجارت کے لیے ہیں وجہ اس کی کیا کیونکہ ان پر تو زکاة واجب ہے اور اگر صدقہ فطر بھی واجب قرار دیا جائے تو ایک ہی سال میں دو صدقے ان پر واجب ہو جائیں گے اور حالانکہ حدیث میں کیا آیا ہے ایک صدقہ ادا کرنے کا حکم ہے دو صدقے نہیں بھی تو کہتے ہیں وَلَا يُخْرِجُ عَمَّ مَالِكِهِ لِلْتِجَارَتِ اور نہ نکالے اپنے ان غلاموں کی طرف سے جو تجارت کے لیے ہیں خلاف اللہ شافر رحملہ بخلاف امام شافر رحملہ کے فَإِنَّ عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ اس لیے کیونکہ امام شافر رحملہ کے نزدیک اس صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے وَوُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَوْلَى اور زکاة جو ہے وہ آقا پر واجب ہوتی ہے فَلَا تُنَا فِيهِ تو لہٰذا یہ اس کے منافی نہیں یہ صدقہ فطر کا وجوب اس وجوب زکاة کے منافی نہیں بھئی ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک وہ غلام جو تجارت کے لیے ہیں اگر ان کی وجہ سے صدقہ فطر کو بھی واجب خرار دیا جائے تو ایک ہی مال کے اندر دو زکاةیں واجب ہو جائیں گی آقا پر حالانکہ صدقے کو دگنا کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے لا سینا فِي صدقہ تی صدقے کے اندر دگنا کرنا نہیں ہے یعنی ایک ہی سال میں دو مرتبہ صدقہ نہیں لیا جائے تھا حدیث کے اندر آیا ہے اور اگر اس صدقہ فطر کو بھی واجب قرار دیا جائے تو ان غلاموں کی زکاة بھی مالک پر واجب تھی اور صدقہ فطر بھی مالک پر واجب ہوگا تو ایک ہی چیز کے اندر کسی دفعہ زکاة آ جائے گی دو دفعہ آ جائے گی ایک سال کے اندر حالانکہ اس سے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے دلیل سمجھ میں آگئی جبکہ امام شافر احولہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ غلام پر واجب ہوتا ہے آقا پر نہیں بلکہ کس پر غلام پر ہاں آدہ آقا ہی کرے گا وجوب کس پر آیا غلام پر لیکن غلام تو بچارہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا لہذا آدہ کون کرے گا آقا آدہ کرے گا تو صدقہ فطر کا وجوب امام شافر ہوں لیکن از دیکھ غلام پر ہوتا ہے اور زکاة کا وجوب آقا پر ہوتا ہے تو وجوب ہی الگ الگ جگہ آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں یہاں صدقہ دگنا ہو ہی نہیں رہا بلکہ صدقہ فطر کا وجوب ہے آقا پر اور صدقہ فطر کا وجوب ہے غلام پر بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِنَّ عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَوُجُوبَ الزَّقَاطِ عَلَى الْمَوْلَىٰ اس لیے کیونکہ امام شافر ہوں اللہ کے نزدیک صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہے اور زکاة کا وجوب آقا پر ہے فَلَا تُنَا فِيهِ لہٰذا صدقہ فطر کا وجوب زکاة کے وجوب کے منافی نہیں ہے کیونکہ محل ہی الگ الگ ہیں وَعِنْدَنَا وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَىٰ اور ہمارے نزدیک صدقہ فطر کا وجوب جو ہے وہ آقا پر آتا ہے بِسَبَبِهِ اپنے سبب کی وجہ سے قَدْ زَقَاطِ جیسے کہ زکاة ہے جیسے زکاة اپنے سبب کی وجہ سے آقا پر ثابت ہوتی ہے اسی طرح غلاموں پر چونکہ آقا کو ولایت حاصل ہے تو اس وجہ سے اس کا صدقہ بھی کس پر واجب ہوگا آقا پر واجب ہوگا فَيُعَدِّ اِلَسْسِنَا اس کو سینہ پڑھیں یا سنہ سا پر زمہ پڑھنا بھی صحیح اور کسرہ پڑھنا بھی صحیح تو فَيُعَدِّ اِلَسْسِنَا تو یہ پہنچا دے گا دگنا کرنے کو دو تک پہنچا دے گا دو مرتبہ تک یعنی ایک ہی سال میں کتنے صدقے ہو جائیں گے دو ہو جائیں گے حالانکہ دو تو نہیں آتے سال میں ایک ہی صدقہ آتا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا کہ اگر زکاة کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی انتجارت کے غلاموں میں واجب مانا جائے فَيُعَدِّ اِلَسْسِنَا تو یہ دگنے تک پہنچا دے گا صدقہ فطر کے دگنا ہونے تک وَلْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ لَا فِطْرَ تَعْلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فقہہِ کرام پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں بھئی ایک ایک مسئلہ دلیل کے ساتھ بیان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور اب ہم اس کو تیار روٹی کی طرح کھا رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا اتنے مشکل اتنے پیچیدہ مسائل اور جو بھی امکانی صورت بنتی تھی ہر ایک کو دلیلوں کے ساتھ خوب وازن کر کے رکھ دیا بھئی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو فقہہ کے خلاف بولتے ہیں اور ان پر تانو تشنیف کرتے ہیں بھئی یہ فقہہی کی محنتیں ہیں بھئی یہ فقہہ کی محنتیں ہیں کہ یہ دین آج تک اسی طرح محفوظ ہے اگر صرف بعض لوگ کہتے ہیں حادیث کو دیکھو اور قرآن کو دیکھو بھئی انہوں نے حادیث اور قرآن سے ہی مسائل نکالیں کہاں پر حادیث اور قرآن کے خلاف اب تک بات آئی ہے سمجھ میں آیا بھئی ہاں اگر کوئی شخص اپنی عقل سے قرآن اور حدیث کو دیکھے گا تو وہ تو اپنی سمجھ کے مطابق معنی نکالے گا تو ایک شخص کوئی معنی کرے گا اس کا دوسرا کوئی معنی کرے گا تیسرا کچھ اور معنی کرے گا تو دین کی تو شکل ہی بدل جائے گی ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی کرے گا ہر شخص اپنی مرضی تو کہتے ہیں اور ایسا غلام جو دو شریکوں کے درمیان ہوت تو صدقہ فطر نہیں ہے ان میں سے کسی ایک پر بھی بھئی صورت مسئلہ یہ کہ میں نے اور زید نے مل کر ایک غلام خریدا یا میں نے زید نے عمر نے بکر نے کئی آدمیوں نے مل کر خریدا ایک غلام تو کسی پر بھی صدقہ فطر اس غلام کا واجب نہیں اس لئے کیونکہ کسی کو بھی اس غلام پر کامل ولایت حاصل نہیں تو نہ کسی کو اس پر کامل ولایت حاصل ہے اور نہ ہی کسی پر اس کا کامل نفقہ ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ غلام مشترکہ ہوا تو اس کا خرچہ بھی سب پر باری باری پڑے گا اور خدمت بھی سارے اس سے باری باری لیں گے ایک دن ایک کی خدمت کرے گا دوسرے دن دوسرے کی خدمت تو کسی کو کامل ولایت بھی نہیں اور کسی پر اس کا کامل خرچہ بھی نہیں لہذا اس کی صدقہ فطر کسی پر واجب نہیں تو کہتے ہیں وَلْعَبْدُ بَيْنَ شَرِكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ایسا غلام جو دو شریکوں کے درمیان ہو تو اس کا صدقہ فطر ان میں سے کسی ایک پر بھی نہیں لِقْصُورِ الْوِلَایَتِ وَالْمُؤْنَتِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس وجہ سے کہ ولایت اور خرچہ ناقص ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر ہر ایک آقا پر اس کا خرچہ بھی ناقص اور اس کی ولایت بھی ناقص ہے وَقَزَلْ عَبِيدُ بَيْنَسْنَئِنِ اور اسی طرح کئی غلام ہوں دو آدمیوں کے درمیان بھئی صورت یہ میں نے اور زید نے مل کر کئی غلام خرید لیے فرض کریں مثلا سات غلام ہیں تاق عدد کی مثال بنائیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے سات غلام میں نے اور زید نے مل کر خریدے ہیں تو ہر غلام کے اندر آدھا غلام میرا اور آدھا کس کا زید کا تو امام صاحب فرماتے ہیں ان سات اور یہ بھی یاد رکھیں یہ ساتوں غلام ہم نے خدمت کے لیے خریدے ہیں تجارت کے لیے نہیں کیونکہ تجارت والے ہو تو اس میں تو صدقہ فطر واجب ہی نہیں تو ہم نے سات غلام خرید لیے تو امام صاحب کے نزدیک ان میں سے کسی غلام کا صدقہ فطر کسی بھی مالک پر واجب نہیں کیونکہ کوئی بھی ان میں سے پورے غلام کا مالک نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں غلاموں کی تقسیم کرو ویسے ہی ویسے ہی بقاعدہ تقسیم نہیں یعنی حساب لگا لو سات غلام ہیں ہر ایک میں سے آپ کا حصہ آدھا غلام اور دو آدھے غلام ہو تو یہ بنتا ہے ایک پورا غلام تو سات آدھے حصے آپ کے ہیں کتنے پورے غلام بن گئے تین پورے غلام اور ایک آدھا غلام تو گویا آپ کے پاس تین پورے غلام ہیں اور ایک آدھا غلام ہیں تو تین جو پورے غلام ہیں ان کا صدقہ فطر آپ پر اور تین جو غلام ہیں پورے دوسرے کے حصے میں آ رہے ہیں اس کا صدقہ فطر اس پر آئے گا اور ایک غلام تو آدھا آدھا آ رہا ہے وہ چونکہ پورا نہیں پوری تو لہذا اس میں صدقہ فطر نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو وہ صاحبین تقسیم کا اعتبار کرتے ہیں اور امام صاحب تقسیم کا اعتبار نہیں کرتے یہ وہ صورت ہے جب غلام آپس میں تقسیم نہیں کی ابھی صرف تقسیم کا اعتبار کر رہے ہیں ہاں اگر غلام بقاعدہ تقسیم کر دیتے ہیں کلے بھئی یہ ساتوں ہمارے مشترکہ تھے لیکن بس آج کے بعد یہ تین آپ کے ہو گئے اور یہ تین میرے ہو گئے اور یہ غلام ہم دونوں کا مشترکہ رہے گا پھر تو آپ مالک بانے گئے پھر تو آپ کو دینا پڑے گا بھئی سمجھ میں آئے یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے صرف تقسیم کا اعتبار کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَقَذَلْ عَبِيدُ بَيْنَسْنَائِنِ اور اسی طرح کئی غلام دو آدمیوں کے درمیان ہوں تو اس میں بھی صدقہ فطر نہیں اوپر والے مسئلے کی طرح ہے یہ مسئلہ بھی عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ آر صاحبین فرماتے ہیں عَلَىٰ قُلِّ مِّنْهُمَا مَا يَخُسُّهُ مِنَ الرُّعُوسِ دُونَ الْأَشْقَاسِ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر مَا يَخُسُّهُ مِنَ الرُّعُوسِ وہ جو اس کے ساتھ خاص ہے رعوت میں سے ہر ایک پر ہر ایک پر اس کا صدقہ فطر ہے جو اسی آدمی کے ساتھ خاص ہے ان افراد میں سے ان غلاموں میں سے دونَ الْأَشْقَاسِ نہ کہ حصوں میں سے اشکاس جمع ہے شخص ان کی ٹکڑے اور حصے کو کہتے ہیں صاحبین کے نزدیک کیا تھا مسئلہ کیا مسئلہ تھا کہ جو ٹکڑے اور حصے بنتے ہیں ان کو کیا کیا جائے گا ملائے جائے گا تو جو جو پورا پورا رأس بن جائے گا اس میں صدقہ فطر واجب ہوگا اور جو ٹکڑے ہوں گے اس کے اندر صدقہ فطر واجب نہیں ایک ایک حصے میں ساڑھے تین آ رہے تھے تو تین پورے تھے اس میں تو صدقہ فطر اس پر آئے گا اور ایک تو ٹکڑا اور حصہ تھا آدھا اس میں صدقہ فطر نہیں یہ معنی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر وہ جو اس کے ساتھ خاص ہے رؤوس میں سے دون الاشقاص نہ کے حصوں میں سے بنا بر اس کے کہ امام صاحب رائے نہیں رکھتے غلام کی تقسیم کی وَهُمَا يَرَيَانِهِمَا اور صاحبین جو ہیں غلام کی تقسیم کی رائے رکھتے ہیں یعنی اس کے اعتبار کرتے ہیں اور امام صاحب اعتبار نہیں کرتے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے وَبِلْإِجْمَاعِ کہ یہ قول بِلْإِجْمَاعِ ہے بِلْإِجْمَاعِ ہے یعنی جو متن میں آیا نا اسی طرح ہے مسئلہ کئی غلاموں میں بھی جو دو آدمیوں کے درمیان ہو اسی طرح ہے کیا مانا جیسے اوپر والے مسئلے میں صدقہ فطر نہیں تھا ایک غلام کے اندر تو کئی کے اندر بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا صاحبِ ہدایہ نے تو اختلاف ذکر کر دیا کہ یہ جو متن میں آیا یہ امام صاحب کا قول ہے صاحبین کے نزدیک کئی غلام دو آدمیوں کے درمیان ہو تو ان میں صدقہ فطر تقسیم کا اعتبار کر کے دینا پڑے گا جبکہ بعض فقہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو متن میں آیا یہ بل اجماع ہے یعنی ہمارے تینوں ائمہ کا یہی قول ہے تینوں ائمہ کا یہی قول ہے لِانَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِيبُ قَبْلَ الْقِسْمَتِ اس لیے کیونکہ حصہ اکٹھا نہیں ہوتا تقسیم سے پہلے تقسیم سے پہلے حصہ اکٹھا نہیں ہوتا بھئی آپس میں میرے اور آپ کے غلام ہیں تو ہر غلام کے اندر میرا بھی حصہ پھیلا ہوا ہے اور آپ کا حصہ بھی پھیلا ہوا ہے میرا حصہ اکٹھا نہیں ہوگا جب تک ہم دونوں غلاموں کو آپس میں تقسیم نہ کر دیں کہ تین غلام آپ کے ہوگئے جب تک تقسیم نہیں کریں گے ہمارا حصہ اکٹھا نہیں ہے بلکہ ہر غلام کے اندر پھیلا ہوا ہے جب ہر غلام کے اندر حصہ پھیلا ہوا ہے تو حصہ اکٹھا نہیں جب حصہ اکٹھا نہیں تو کسی ایک کے حصے میں بھی پورا غلام جب پورا غلام کسی کے حصے میں بھی نہیں تو اس کا صدقہ پتر بھی واجب نہیں ہوگا دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِنَّهُ لَا اَجْتَمِعُ النَّصِيبُ قَبْلَ الْقِسْمَتِ اس لیے کیونکہ حصہ اکٹھا نہیں ہوتا تقسیم سے پہلے فَلَمْ تَتِمَّ الرَّقَبَةُ تو رقبہ پورا نہ ہوا لِقُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ آؤں دونوں میں سے ہر ایک کے لئے یعنی کسی کے حصے میں بھی پورا غلام نہیں ہر ایک کے حصے میں آدھا آدھا غلام آ رہا ہے تو صدقہ پتر واجب ہی نہیں چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ